بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا مشترکہ موقف دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ کیا باری طالع گناہ کر سکتا ہے کیا اس میں امکانِ گناہ موجود ہے یا نہیں ہم نے مناسب جانا کہ اس اہم موضوع پر ایک مشترکہ نظریاتی طور پر بھی ہم اس مسئلے پر ہم آہنگ ہیں دینی طور پر بھی ہم آہنگ ہیں تو کیوں نہ اس مسئلے پر ہم ایک مشترکہ بیان جو ہے وہ جاری کریں تو سب سے پہلے میں محترم معزز مہمان شہر یارگل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا موقع بیان فرمائیں جی بہت شکریہ محترم زفر اقبال صاحب اور یہ جو موضوع جس پر ہم آج بات کرنے کو ہیں یہ کراچی میں واقعہ درپیش آیا اور اسی کو لے کر یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف سکالر جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں ہم نے مناسب جانا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ مسلم مسیحی مقالمہ اور مسیانی کونگریگیشن پاکستان اس بارے میں اپنا کیا ایمان رکھتی ہے اور اپنا کیا موقع رکھتی ہے ابھی آپ کے سامنے میں اپنا موقع بیان کروں گا اور آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا بائبل کے مطابق یہوہ اسرائیل کا قدوس امکانِ گناہ سے پاک ہے یہ ایمارا ایمان ہے اور یہ مشتر کا ایمان ہے مسیانی کونگریگیشن پاکستان کا مسلم مسیح مقالمہ کا اور اس کو دیکھنے کے لئے اس کی دلیل بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کیونکہ جب تک ہم بائبل مقدس کو نہیں جانتے تو ہم اس کے بارے میں جان نہیں پائیں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا بغور سنیے گا مکاشفہ پندرہ باب اور اس کی چار آیت مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہوہ ہمارا خدا ایسا قدوس ہے جیسا دوسرا نہیں ہے اے خداون کون تجھ سے کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی ہے قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے نام کے کام ظاہر ہو گئے زبور 99 جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پانچ آیت مبارکہ میں کچھ یوں مرکوم ہے تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو وہ قدوس ہے یعنی کہ وہ پاک ہے ترہیت میں جب ہم احبار کی کتاب بائیس باب اور اس کی بتیس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے یہ ہوا ہمارا خدا فرماتا ہے کہ تم میرے پاک نام کو نہ پاک نہ ٹھیرانا کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا میں خداوند مقدس کرنے والا ہوں ناظرین و سامن یہ ہوا ہمارے خدا اسرائیل کے قدوس خالق کائنات کی ذات ذاتِ اقدس ہر طرح کے نقص عیب اور امکانِ گناہ سے یکسر پاک ہے ذاتِ یہ ہوا میں امکانِ گناہ ہرگز موجود ہی نہیں یہ ہوا باری طالعہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بھلا ہے اور پاک ہے اور کوئی دوسرا اس کی ماند ہے ہی نہیں یہ ہوا کی ذات پاک میں امکانِ گناہ ممکن ہی نہیں اور نہ ہی کبھی گناہ کرنے سے کوئی ذات قادر اور لا محدود ہو سکتی ہے بلکہ امکانِ گناہ سے کوئی ذات نہ پاک اور اپنے مقام سے گری ہوئی اور اپنے جہر میں مخلوط اور منقسم ثابت ہوتی ہے اور جس ذات میں امکانِ گناہ موجود ہو اور وہ ذات گناہ نہ کرے تو ایسی ذات پھر اپنے جہر کے کامل اظہار سے ہمیشہ کاسی رہتی ہے اور یوں کاسی ثابت ہوتی ہے بائبل مقدس کے مطابق یہوہ ہمارا خدا ذات پاک کامل ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے زبور سو اور اس کی پانچ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ خداون بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے وہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے دیکھئے زبور ایک سو پنتالیس آیت نو خداون سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے یہی میرا آج کا موقف تھا آگے ہم زفر بھائی کے ساتھ جاری رکھیں گے وہ بھی اپنا موقع بیان کریں گے جی زفر بھائی پچھلے دنوں محترم جناب آفتاب انور بھائی کراچی تشریف لے گئے تو وہاں ایک پاسٹر صاحب نے دورانے ملاقات یہ خیال ظاہر کیا کہ رب العزت یہہوہ گناہ کر سکتا ہے اس پر انہوں نے اسی روز وہیں کراچی میں سوشل میڈیا پر پوشٹ لگا کر سب کو اس بدتی فکر سے آگاہ کر دیا خاک سار نے وہاں سے نکل کر کے دو پوشٹیں لگائیں اور اس اہم موضوع پر بحثیت طالب علم مسیحی برادری سے اس کا موقف جاننا چاہا بہت سے مسیحی دوستوں نے اس رائے کو خدا کی شان کے منافی جانا اور خدا کی شان کے منافی قرار دیا لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ مذکورہ پاسٹر صاحب کا نام نہیں لیا جا رہا محترم بکار آرین صاحب جو شریک محفل تھے وہ بھی میری وال پر تشریف لائے اور دو اہم ترین باتیں کہیں اولاں انہوں نے تصدیق کی کہ اس ملاقات میں وہ شامل تھے اور پاسٹر صاحب نے واقعہ ہی اس رائے کا اظہار کیا تھا ثانیاں بڑے تکبر سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود بھی اس رائے کے حق میں ہیں چونکہ بہت سے اہل اسلام اللہ رب العزت کے عبرانی اسم یہوہ مبارک سے ناواقف ہیں تو انہوں نے خاص طور پر اپنی رائے دینے کے لیے یہوہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ ان کی رائے میں کسی کو کوئی بہام باقی نہ رہے یعنی انہوں نے ہر چیز کو واضح کرسٹل کی طرح کلیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یا یہوہ پاک گناہ کر سکتا ہے یہ ایک نازک صورتحال تھی کہ مسیحی صفوں سے پہلی بار ایسی واضح سننے کو ملی تھی یہ سب تو ہو رہا تھا لیکن اس بابت کلیسیائی قیادت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا تھا جس سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ لوگوں کی انفرادی رائے کی کلیسیائی کی رائے کہیں برعکس ہی نہ ہو اور مذکورہ پاسٹر صاحب اور وقار آرین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں اس پر خاکسار نے ایک ویڈیو بیان خیال کی خیال کی علال علان تردید کر دی اس سے یہ خدشہ تو دم توڑ گئے کہ انہیں ایسی کہ اس رائے کو کلیسیائی حمایت حاصل ہے البتہ یہ ضرور ہوا کہ وقار آرین صاحب کے اس رائے پر پاسٹر صاحب کی حمایت میں بیان جاری کرنے سے کچھ سوالات اٹھڑ ہوئے کلیسیائی تردید سامنے آنے کے بعد وہ اپنی رائے میں اکیلے رہ گئے ہیں اور لازمی ہے کہ وہ اپنے اس امان کے خدا گناہ کر سکتا ہے کہ بیبلیکل بنیاد بتا دیں انہیں یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ کیا اب بھی وہ وہی رائے رکھتے ہیں یا اس سے اب دستبردار ہو چکے ہیں وہ اب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اپنا موقف دینے کے بعد وہ خود ہی سے پبلک کر چکے ہیں اور جو بات پبلک میں آج جائے اس کے متعلقات کی وضاحت متعلقہ فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے پس پبلک کے خدشات کو دور کرنا اب ان کی ذمہ داری ٹھہری اگر وہ یہ ذمہ داری نبانے سے ایک اثر رہتے ہیں تو لا محالہ یہ تاثر زور پکڑ لے گا کہ مسیحی دنیا امان کے معاملے میں کسی اصول پر عمل کی مکلف نہیں ہے اور ہر فرد جب چاہے کسی بھی خیال کو اپنے امان کا حساب نہ سکتا ہے اب کچھ تبصرہ محترم تھامس مسیح صاحب کے ویڈیو بیان پر بھی کنا چاہوں گا نمبر ون ویڈیو میں بھی اور میری پوشٹ کہ مذکورہ پادری صاحب کا نام سامنے کیوں نہیں لیا جا رہا عرض یہ ہے کہ اسے فرد واحد کی رائے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ڈاکٹرائیم کے طور پر اس کی تصدیق یا تردی طلب کی گئی تھی اور اس صورت میں نام زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا بلکہ نظریہ یا تعلیم کی صداقت جاننا زیادہ اہم تھا جب محترم شہر یار صاحب اور وقار آرین صاحب نے اس بات کی شہادت دے دی کہ واقعی ایسی بات کہی گئی ہے تو پھر نام بتانا غیر اہم ہو گیا نام لینے سے کیا ہوتا اصل معاملہ تو نظریات کا تھا جو صاحب ان پاسٹر صاحب کا نام جاننے کے خواہا ہیں وہ ان صاحب بان سے پوچھ لیں نمبر دو کلیسیہ نے اعلی سطح پر ایسے خیال کی تردید کر کے صرف ایک فرد کی تردید نہیں کی ہے بلکہ ایک غلط نظریہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے امید ہے کہ اب یہ بدتی تعلیم کلیسیہ صفوں میں راہ نہیں پاس سکے گی اس کے لیے ہم کرسچین ڈیبیٹ اکیڈمی اور محترم شفیق کمل صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں نمبر تین تھامت صاحب نے ویڈیو کا انوان ہی رکھا ہے زفر اقبال کو جواب یہ انوان قطن مناسب نہیں تھا آپ اگر اس کا انوان ایک غلط خیال کی تردید رکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ آپ مسیحی صفوں میں اٹھنے والی ایک غلط آواز کی تردید کا رہے تھے نہ کہ زفر اقبال کی نمبر چار تھامت صاحب نے خام خاک کسی اسلامی فرقہ کی بات شیڑ دی کہ وہ بھی ایسا خیال رکھتا ہے میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھے گئے سوال کو اپنی دلیل بنا بیٹھے ہیں اور یہ انداز علمی خیانت کے زمرے میں آتا ہے مفتی صاحب نے اپنے جواب میں پر باقاعدہ پوشٹ لگا کر صورتحال واضح کی تھی وہ پوشٹ اب بھی محترم صدیقی صاحب کی وال پر موجود ہے انہیں چاہیے کہ وہاں پر جا اس کا مطالعہ فرمائیں لگتا ہے کہ مسیحی اپالوجسٹ اسلام پر تنقید کرنا اپنا فرض منصبی جانتے ہیں چاہے اس کا ہی ایک غلط فعل تھا کیونکہ یہاں گفتگو مسیحی صفوں سے اٹھنے والی ایک غلط آواز پر کلیسیائی موقف کی ہو رہی تھی نہ کہ دو مضاہب کے تقابل کی بات ہو رہی تھی نجانے ہمارے مسیحی اپالوجسٹ کب اس غلط روش سے باہر نکلیں گے اگر انہیں کوئی ایسا خیال ستابی رہا تھا تو لازم تھا کہ وہ اس پر الگ سے پوسٹ لگاتے یا ویڈیو بناتے اور اہل اسلام سے جواب طلب کرتے بہرحال اس ویڈیو میں ایسا بیان درست نہیں تھا بفرض محال اگر کوئی ایسی بات کوئی اسلامی فرقہ مان بھی رہا تھا تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا آپ جب ایسے کسی خیال کو راد کر رہے ہیں تو اس فرقہ یا گروہ کا راد تو خود بخود ہی ہو گیا مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ یہ بات آپ کے مفید مطلب کیسے ہوتی جس کا آپ نے ذکر کیا اور جب مفید مطلب تھی ہی نہیں تو پھر اس کا فضول ذکر کیوں کیا نمبر پانچ وہ اہل اسلام کی جانب ایک غلط بات منصوب کرتے ہوئے یہ بھی بھول گئے کہ کسی ایک فرقہ کی بات دوسرے فرقہ کے لیے حجت نہیں ہوا کرتی ایسی صورت میں تو ہم ان پر حالانکہ سبھی مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے مزئی ہیں کیا ان کا تسلیس انکار اہل تسلیس کے لیے حجت ہے اہل تسلیس اس کا جو بھی جواب دیں وہی جواب ہماری طرف سے اپنی غلط تنقید کا بھی سمجھ لیں نمبر چھے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وقار آریان صاحب نے تھامس مسیح صاحب کی ویڈیو شیئر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ زفر اقبال کو مسیح برادری نے جواب دے دیا یہ بات گمراکن اور حقیقت سے فرار ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے نہ تو وقار آریان صاحب کے خدا کے مطلق نازیبہ اور غلط خیالات کی ببانگ دوحل تردید کی ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد خود وقار آریان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا الگ سے موقف دیتے کیونکہ یہ موقف تو سی ڈی اے کا ہے وقار آریان صاحب کا تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی ہے اس میں تو ان کی بھی تردید کر دی گئی ہے اس سے اتفاق کر کے گویا انہوں نے اپنی غلطی کو علال علام تسلیم کر لیا لیکن اس کا اظہار کرنے میں البتہ خفت و شرمنگی محسوس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے جرت نہیں کر سکے دار حقیقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ زفر اقبال کی تشفی کر دی گئی بلکہ یہ ہے کہ رب العزت یہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی نسبت امکان گناہ کا اقرار کرنے اور اس کی کلیسیائی تردید کے بعد وقار آرین صاحب کہاں کھڑے ہیں کیونکہ جن لوگوں کی تائد وہ بڑھ چڑ کر رہے تھے انہیں تو وقار آرین سمیت اپنے ہی صفوں میں رد کر دیا گیا ہے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے بعد کلیسیائی صفوں سے کوئی مصبت رائے کا یا کوئی مصبت رد عمل سامنے آئے گا جزا کاللہ